موسیقی اب آپ کس طرح وہ چھوٹی سی نیکی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ کسی کی ہلپنگ اینڈ بن جائیں اور اللہ قبول کر لے گا پھر آپ کسی کو ڈونیٹ کرتے ہیں اور بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کبھی کبھی اپنے بچوں کے ہاتھ سے بھی آپ کچھ نہ کچھ اچھا دے دیتے ہیں چڑیوں کو دانہ ڈال دیتے ہیں اپنے بہن بھائی کی مدد کر دیتے ہیں اور یہ مدد ہی ہماری جو انا آسانیہ پیدا کر دیتی ہے اور کبھی کبھی یہ صدقہ زکاة خیرات آپ کی کہتے ہیں موت کے مو سے آپ کو واپس لے آتی اتنا اتنا اس کا مقام ہے تو بات کروں گی چھوٹی سی نیکی کے سیگمنٹ میں کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ ہوتے اور اسپیشلی کون ہوتے جن کے لیے میں آپ سے کہتی ہوں علی ابراہیم آئی ہاؤسپٹل اور میں محمد صالح مہمن کو سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے مہمن گوٹ اتنی دور ایک اینٹ رکھی آئی ہاؤسپٹل کے علی ابراہیم کے نام سے اور آج وہ بہت بڑا ہاؤسپٹل ضرور بن گیا ہے اور ڈیلی وہاں پر آنکھوں کے آپریشن ہوتے ہیں آپ کے آنکھ میں کالا پانی آ جاتا ہے موتی آ جاتا ہے اگر آپ کی آنکھ کی نظر چلی جاتی ہے دنطلاق پن ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کا وہاں پر فری آپریشن ہوتا ہے بڑی بات ہے بڑی بات ہے ڈوکٹر فتح محمد اس کو بہت اچھے انداز میں لیڈ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے جب مجھ سے میٹ اپ کیا تو انہوں نے کہا پیشنٹ بہت سبھی زیادہ ہو گئے لیکن اب ہمارے پاس ڈونیشنز بہت ختم ہو گئے لیکن ہمیں دکھ بہت زیادہ جب ہوتا ہے جب آئی آپریشن ان لوگوں کا بلکل اس اسٹیج پہ ہوتا ہے کہ جلدی کرنا ہے اور ہم مجبور ہوتے ہیں ہم کر نہیں پاتے تو اس بچے کی نظر ساری زندگی سے چلی جاتی ہے تو وہ وقت اور وہ لمحہ ہمارے لیے بڑا تکلیف دے ہوتا ہے تو میں کہوں گی کہ آنکھوں کی روشنی اگر آپ کسی کے لوٹ آ دیں اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے میں اوزن بھی کروں مجھے نہ دیں ان کا نمبر چل رہا ہے آپ خود وہاں چلے جائیں آپ خود جا کے وہاں پہ وزٹ کیجئے آپ دس ہزار روپے بھی دیں گے نا تو کسی کی ایک آنکھ کا آپریشن ہو جائے گا دس ہزار کچھ بھی نہیں گھر کے دس لوگ بھی پانچ سو روپے دے بھی اس لوگ تو وہ پیسے دس ہزار بن جاتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کا جان کا مال کا صدقہ زکاة خیرات ضرور دیں علی ابراہیم آئی ہسپیٹل کو اور حصہ بن جائیں اور چھوٹی سی نیکی کا حصہ بن جائیں اور آج وہاں سے علی ابراہیم آئی ہسپیٹل کے ریپریزنٹیٹیف موجود ہیں اور کلیم صاحب دو تین بار میرے اسپیشلی مارننگ شو میں بھی آ چکے ہیں اور اب رمضان کا بھی میں نے ان کو حصہ بنایا ہے تو ان کے ساتھ وہ بچی موجود ہے جو اچھا خاصا چل رہی تھی پھر رہی تھی سکول جا رہی تھی اور اچانک اس کی آنکھ میں موتی آیا تو ان کو ایک سال تک نظر نہیں آیا تو جب ان کے گھر میں دو وقت کی روٹی مشکل ہو ان کے لیے کسی ایک تو بیٹی کی ذات اوپر سے معصوم بچی اس کو گھر میں چھوڑ کے جانا اس کی لیے پریشان ہونا ایک تو جب میں پیسے نہ ہو پھر ہم اس ہسپیٹالوں کے دھکے کھائیں تو وہ منظر وہ لہما بڑا تکلیف دے ہوتا ہے تو ہمیں ایسے لوگوں کا ایک ان کے ساتھ حصہ بننا ہے اور ان کا ساتھ نبانا ہے چھوٹی سی نیکی میں میں ملواتیوں پہلے کلیم صاحب سے اسلام علیکم کیسے ہیں کلیم صاحب میں بلکہ ٹھیک ہوں آئی ہسپیٹل کے آئی سپیشلسٹ ہیں اور سرجن بھی ہیں اور بچوں کو دیکھتے بھی ہیں بڑوں کو بھی دیکھتے ہیں ہر ایج کے بچے اور ہر ایج کے عمر کے لوگ یہاں پر ہوتے ہیں ان کا بھی ویڈیو پیکج بھی بیچ میں آپ کو دکھا دوں گی وہ تو روزانہ ہی آپ دیکھتے ہیں تو یہ بتائیں کریم صاحب آج ایک مرشل بچی بیٹھی ساتھ دیا یہ تینکیو صاحبی سب سے پہلے تو میں تینکفل ہوں آپ کا آپ کے پینس ایچ تی چینل کا جنہوں نے مجھے یہ پیٹ فارم پروائیڈ کیا ہے جس میں میں ویسے تو اپنی آئی ہسپیٹل کو ریپلینٹ کرتا ہوں پر آج میں اپنی زندگی کے مقصد کو ریپلینٹ کرنے آیا ہوں میں جب میں نے جب اس ہسپیٹل کو جوائن کیا تھا اور جب میں نے جو ہمارے فاؤنڈر ہیں پروفیسر سالیم ممن صاحب ان کے ساتھ کام شروع کیا تھا تب مجھے اپنی زندگی کا مقصد یا اپنے اس پروفیسرنل کی احمیت کا اتنا اندازہ نہیں تھا پر جب میں نے ان کے ساتھ کام کیا اور جب میں نے ہمارے ہسپیٹل کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں جب ان جب ان ٹارگیٹ پیشنٹس کو دیکھا ان کے پروبلمز کو دیکھا اور کیسے میرا ہسپیٹل ان کی زندگیوں کو بدلتا ہے اس کو دیکھا تو پھر میری زندگی میں جو میرا ایک پروفیشن تھا وہ ایک پروفیشن نہیں تھا پھر وہ میری زندگی بن گئی اور میرا ایک زندگی کا مقصد بن گیا کیا بات ہے تو یہ جو آج میرے ساتھ ہیں یہ میرا پیشنٹ نہیں ہے اور یقین کریں یہ میری زندگی کا مقصد ہے اور یہ last Wednesday پر میری OPT میں آئی تھی اپنے follow-up پر تو اس بچی نے مجھے یہ اظہار کیا میں نے مجھے پوچھا آپ سکول جاتی ہو اس نے کہا ہاں جاتی ہوں پر میرا مقصد ہے میں ٹی وی پر آؤں آپ سوچیں یہ اس بچی نے بولا مجھے تو میں نے کہا آپ پھر سنتی میں ساتھ چھ رہی ہو تو اس نے کہا yes I will be there اللہ اچھا آئی سادہ کیسا آپ چندہ اچھا خاصا ٹھیک 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 سکول جاتی تھی سب ٹھیک تھا پھر آپ کی اچھانک آپ کی آنکھ میں موتی آگیا اللہ پاک نے دیکھو ایسے لوگوں کو بھی آزماتے ہیں کہ اللہ پاک نے کہا کتنا اس کو تکلیق پر ایک ویسے محل سے بندہ گزر رہا پھر اچھانک ایک اور چیز ہو جائے اچھا پھر ایک دوم اچھانک آپ کی آنکھوں سے روشنی چلی گئی آپ کو کیسا لگا رہا تھا اس وقت پریشان ہو گئی ہوگی ہم ہی نظر نہیں آرہا جی ایسا تھا جی میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ آپ مجھے نظر کیسا آئے گا میں پڑھنے کیسے جاؤں گی ہمیں صدقے جاؤں گا پھر آپ نے اب مما کو بتایا جی پھر کتنے ٹائم تک آپ اس تکلیف سے گزرتی رہے ہیں ایک سال تک پھر پوچھتی تھی مما سے میں کب دیکھ سکتی ہوں جی روزانہ پوچھتی تھی ہر وقت پوچھتی لیتی تھی اسکول کی دوستیں بھی یاد کرتی ہوں گی کہاں چلی گئی سادیاں ہیں جی کتابیں یاد آتی ہوں گی سب کچھ ہے ایسے ہوتا تھا جی اچھا خاندہ ایک بندے کو پہلے شروع سے نظر نہیں بکتا سوچنگیے اپنے کھانے کے لیے ویٹ کرتی تھی کہ ان کی مدر آئے تو ان کو کھانا کھلاے آپ اندازہ لگائیں ویسے تو شاید ہم لوگ باتیں کرتے ہیں آج میں باتیں نہیں کر رہا ہوں آج میں زندگی حقیقت آپ کے سامنے مطلب جو یہ حقیقت میں نے اپنی کلنکس پر فیس کیا ہے آج میں آپ کی چینلل کے تفسد سے لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ صرف سوچیں کہ انسان کے ایک بیٹی انتظار کر رہی ہو کہ اس کی ماں آئے تو وہ کھانا کھائے آپ اندازہ لگائیں اللہ معاف کرو اور یہ بچی نے آج بولا کہ میرے آنے کا مقصد یہ کہ اپنی جیسی بہت ساری بیٹیاں بہت ساری بہنیں انتظار کر رہی ہیں جن کے اندھیروں سے لڑنے آئی ہے ان اندھیروں سے لڑنے آئی ہے بڑی بات ہے بھائی میری پیار بین اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اور آپ کے اسبین ہیں نہیں آپ کیا بہت کام کرتی ہیں جو پہتے ہیں اچھا اور یہ ایک ہی بیٹی آپ کی نہیں دو بیٹی اچھا اچھا اس کو اچانک کیوں کہ تو آپ کے اوپر تو ایک کہتے ہیں نا وہ توفان گر گیا ایسا ایسا لگا بہت مشکل ہوئی تھی اور سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں اور کس کے دروازے پہ جاؤں وہ مالکوں کو بولتی تھی باجیوں کو انڈیوں کو وہ مجھے بولتی تھی چھٹی نہیں کرنی چھٹی نہیں کرنی کام بھی کرنا اور ہسپیٹلوں میں بھی چکر لگانے لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں جاؤں اور میری بچی کبھی دیکھ بھی پائے گی کہ نہیں وہ لمحہ جب مجھے یاد آتا ہے تو میں پہ ٹوٹ سی جاتی ہوں تو جیسے صبح سے جانا شام تک دو تین بجے تک بچی نے ایک ہی جگہ بیٹھی رہنا کبھی کبھی تو واش روم بھی بیچ میں ہی کر لیتی تھی آنکھیں بھر گئی تھی موتیے سے اور کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کس کو بولوں اور روزی کرنی بھی ضروری تھی ان کو دیکھنا بھی ضروری تھا اور پھر کرتے گرتے میں ایک دن ایسے ہی بیٹھی تو ایک باجی کا فون آیا کہ نیا ہسپیٹل کھل آیا علی برہیم میں میں گو ٹھائیسوس حسابتال اب وہاں ایک دفعہ ٹرائی کرو تو میں نے بولا جہاں سیول میں گئی ہوں کسان گئی ہوں بھائی نمبر گئی ہوں تو سمجھ نہیں ہے چلو ادھر بھی جاتی ہوں کیا بدہ میرے رب نے میری بچی کی یہاں ہی رکھی ہونے کی پھر میں گئی ہوں بہت دور پڑا مجھے لیکن گئی ہوں بھائی ماشاءاللہ بہت انتظامیاں آنے جاتے ہیں نہ تو مجھے کھڑا ہونا پڑا اور نہ آئے مجھے لینڈ میں لگنا پڑا انہوں نے فوری بچی کو ہاتھوں ہاتھ پکڑا نمبر دیا ٹائم دیا اور موٹی کا بلاپیشن ہوگا بیٹا بہت اچھے ہیں ڈاکٹر بھائی اخلاق سب سے بڑی چیز ہوتی ہی اخلاق کی تو انہوں نے مجھے ٹائم دے دیا پوچھ رہتے آپ فالڈ کر سکتی ہو اس کے لینڈ کا میں صاف بات کی بھائی میں فالڈ نہیں کر سکتی لیکن جو بھی ہو سکے مجھے بتا دوں تو انہوں نے بھائی لباٹری تک ہرچہ سب خود کیا ہسپٹل کی طرف سے ان کی ایکیپمنٹس جو ہیں مشینریز جو ہیں وہ آگا خائن سے بھی بڑھ کر بہت بہترین ہیں بہت بہترین ہیں میں نے خود بہترین ہیں اور وہاں پہ سب امیر تمیری صرف چیک اپ کے لیے جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں وہاں پہ مشینری بہت بہترین ہیں اور پھر دیکھنے والے جو سینئر ہیں وہ اس سے بھی بہترین ہیں اور بڑی بات ہے کہ ان کا انتظامیہ بہت اچھا ہے اخلاق کا بھی اور ٹائم پہ نمبر سے اخلاق سے طریقے سے بٹھانا اور ان کی صفائی تو سب سے بہترین ہیں بہت سے ہوسپیٹل دیکھیں پرائیویٹ بھی دیکھیں کھڑے ہونے کو دل نہیں کرتا لیکن انہوں نے ایک ایسا طریقے کار بنایا ہوا ہے ہوسپیٹل کا کہ جہاں دل کریں بلے پورا دن بیٹھے روک صحیح چھوٹے چھوٹے بچوں کا الگ دپورٹیٹ ہے بزرگوں کا الگ ہے اور اتنی ساری بچوں کا الگ ہے اور اتنی ساری بچوں کا الگ ہے آپ بہت سارے آپپیٹلز کام کر رہے ہیں بہت سارے آپپیٹلز کام کر رہے ہیں پر آپ یقین کریں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے غلط تعریف کرنے کی پر اس بچی میں نمبر ون کمپنی کا نمبر ون برینڈ میں اس کا نام نہیں لے سکتا وہ لہنس جالا ہوا ہے جو ایکسپینسیو جو آئیڈیل ہے کسی بھی بچی کے آنکھ میں ڈالنے کے لئے جو پیشنٹ افورڈ کر سکتے ہیں جو جو اپنی بیٹی کے لئے وہ پیشنٹ کرتے ہیں ہم نے اس بچی میں وہ ہی رہ جانا ہے تو پردے کا آپریشن کا بھی ہو گیا پر انہوں نے پردے کی سرجری جو دو ڈہائلا کی ہوتی ہے وہ بھی انہوں نے بھئی کی لیکن آپ نے کتنی میں کہتا ہوں اس وقت جس نے بھی ڈونیشن دی ہوئی ہوئی انہوں نے زیادہ بات ہے یہ بھی چاہتے ہیں کہ بھئیٹلز کام کرتی تھی ان باجیوں کو بھولتی تھی بڑے بڑے لوگ ہیں نہیں تو ان کے نصیب میں نہیں تھا نہیں انہوں نے کسی نے بھی میری بات نہیں سنی نہیں کہ ان کے نصیب کی نہیں تھی کوئی فائل کا بہانہ کر لے کوئی کچھ کر لے لیکن یہ کہ میں وہاں گئی ماشاءاللہ میری بیٹی کے پردے کی سرجری کا انہوں نے بتایا جو دو ڈہائلاک میں ہو رہی ہے آج کل لیکن انہوں نے میرے کہنے پہ ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارے پاس ہی آرہی ہے اور اس کا کوئی سہارا نہیں ہے یہ میری بچی کا سہارا بنے اور روشنی دیں میری بچی کو میں نے آپ کو بتایا کہ میں آنک کے پردے کا سرجن ہوں اسی توسط سے یہ میرا پیشنٹ ہے میں نے آپ بتایا کہ ہم جن بیمارے کو ٹریٹ کر رہے ہیں بہت کم ہسپیٹل ایسے ہیں جو آنک کے پردے کا علاج کرتے ہیں پھر ان میں بہت کم ایسے ہیں جو اچھا کرتے ہیں جو اچھا کرتے ہیں جو ایک پرائیوٹ جس انداز سے کرتے ہیں ہم بالکل ایسا کرتے ہیں کوئی بھی آپریشن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کمپریوائز ہو سب سے ٹائیز ہوتا ہے پیسوں میں بہت کم ہوتا ہے پر قوارٹی میں میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ کہیں سے بھی کم نہیں ہوتا اور کہیں بھی مزید کی بات یہ کہ کہیں بھی گورنمنٹ کے چلے جاؤ سرکاری چلے جاؤ فیس ضرور ہوتی ہے چاہے وہ پرچی کی ہو چاہے وہ پیشنٹ کی ہو لیکن ان کے پاس کوئی فیس نہیں جب آپ کے انگوں پر پٹی لگ گئی اپریشن ہو گیا کتنی انتظار ہوگا کہ میں جلدی سے دیکھ لو جب نظر آئے تو ممہ کو بتایا تھا کہ ممہ مجھے نظر آ رہا ہے بلما کیسا ہوگا اس کے لئے تو ہوگا ہوگا جسے پٹی کھلی وار میں گئے تو میں کہتی ہوں میں اسی واقعہ نفل ادا کیے اور میں نے اس ہسپیٹل کے لئے دعا کیا اللہ میری بچی کی طرح میری بچی کی طرح کئی بچیوں کی آنکھیں آمین آمین اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور اس سے زیادہ توفیق دے اس ہسپیٹل کے لئے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے اس رمضان میں بھی کریں کیونکہ پتہ نہیں کئی بچوں کی آنکھوں کی روشنی وہیں ہیں بہت سارے بچے میں نے دیکھتے ہیں بہت زیادہ میں نے ضرورت مند ہے میرے پرینٹس میں جب ڈاکٹر بنا رہے تھے میرے پر مجھے یقین کرتے ہیں کہ میں کس نوبل پروفیشن میں جا رہا ہوں ابن جب میں ڈاکٹر بن گیا تھا میں اس ہسپیٹل میں جوائن کیا پھر جب میں نے آپ اس لیول پر آتے ہو پھر آپ اتنے اچھے ہسپیٹل میں کام کرتے ہیں جن کا مقصد نیک ہو آپ نے سبھی آپ کو اندازہ ہوا کہ جب آپ کام جہاں کرتے ہو وہ آپ کو ایک پروفیشنلزم سراتا ہے اور آپ کو آپ کی جو پروفیشنلزم اس کا مقصد سنجھاتا ہے تو میرا ہسپیٹل اپنا مقصد ایسا ہے کہ ہم لوگ جڑ جاتے ہیں آپ ایک جو بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انسانیت کا نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا اندر اندر سے یہ چیز بھی بڑی کام کرتی ہے پروفیشن تو آپ کا ہے ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو جو مطلب آپ کے طلبگار ہیں کہ میری مدد تو کر رہی تو آپ یہ نہیں سوچ گئے یہ تو میری جو بھی مجھے فیز نہیں تو میں آپ کا کام کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ بھئی ایک دفعہ چلے جاؤ دوسری دفعہ نہیں ہے تیسری دفعہ نہیں ہے نہیں ان میں یہ چیز نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو اپوائنمنٹ میلتی ہے جے دن یہ میرے کلینک پر آتی ہیں ان کا ایک ٹائم فکس ہوتا ہے ان کو کسی لائن میں نہیں کھڑا ہونا باتا ایسے سامنے کے جیسے آپ کسی اپنسیف پرائیوٹ کلینک میں جاتے ہیں اگزیکلی اسی طرح انسپشن کو نہیں نہیں کلیم صاحب میں گئی اور مجھے سلیم صاحب اللہ ان کو خوش رکھے جتنے دوکٹر جب مجھ سے ملے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تو میں کون ہوں یا وہ آگے سے مجھے بتا رہے ہیں وہ جب ہوتے تھے کہ شہو کی ہوسٹ آئیں آپ سے ملے اچھے 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 اسلام اور پیشنٹ دیکھ رہے ہیں ان کوئی پریپلان ہوتا ہے سامنے والا پیشنٹ کر رہا ہوں کہ بلکل رینڈم لی میں گئی ہوں اور بہت ساری فیملی سے میں خود ملی ہوں اور مجھے ان لوگوں کا بہت دکھو جن کی گود میں دو دو تین تین سال کے بچے تھے اور ان کو نہیں نظر آ رہا تھا تو میں کہہ رہی تھی بس اللہ پاک ان کی جلدی جلدی روشنے کیونکہ ان کے ماں باپ کتنے انتظار کر رہے تھے اب آپ ان سے ملنے کے بعد اب آپ کو اندازہ ہوا کہ جو آپ کا ڈونیشن ہے اس سے کیا بدلنے والا ہے ہماری سوسائیٹی میں سر آنکھوں کی رشنی سے کیا چینج آنے والی ہے یہ پیٹی پچھی Pirati جب کل اپ بچے پوری نام پڑھا رہے گی نا تو یہ اس کی زندگی میں بانگ پہ بہت فرق آ گیا بالکو ضائائم بات مقابل آپ سوچیں کہ ان کےlagی زندگی کتنی بدل گئی کچھ پیسوں کی ان کے سامنے کیاoi how Pendler میں اپیل کرتی ہوں ایک بار پھر Ali Abrahim iH hospital میں آپ کی صقات خیرات صدقات جو بھی آپ جو neat کرنا چاہایں اور میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے و اپنے پھنے ساتھ لے کرą تر جائیں گے نا وہ جب جب یہ نیکی آپ کے کام آئے گی اور جب جب آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو یہ نیکی اس کے آخر تک قیامت تک کام آئے گی انشاءاللہ طرح آپ ابھی کیونکہ نمزان مبارک ہے ویسے ہی اس نیکی کا درجہ ستر گناہ زیادہ ہو جاتا ہے علی ابراہیم آئی آسپیٹل کا کاؤنٹ نمبر بھی چلا مجھے نہ دیں نہ میں یہاں پر چاہ کر رہی ہوں اور نہ ہی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو کچھ ذرا سب بھی ذہن میں ایسا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ آسپیٹل کہاں آئے تو آپ ایڈریسز موجود ہیں ان کا ویڈیو پیکج بھی آپ وہاں جا کے خود ہی دیکھیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے وہاں کام چل رہے ہیں اور کس طرح لوگ آپ کے بدد کے طلبگار ہیں گوڑیا کیا کہنا چاہو گی یہ کیمرہ ہے اور بچیوں کیلئے یا اور لوگوں کیلئے آپ چاہتے ہیں ان کی آنکھوں کی روشنی آجائے جی میں چاہتی ہوں جن کی آنکھوں میں مطلب ہے وہ ٹھیک ہو جائیں اور وہ اس ہسپیٹل میں آئے ضرور ایک بار چیک اپ کروائے اپنا آئی اللہ اور جو اچھا وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو ہسپیٹل والے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو پیسے بھی تھوڑے کم ہوں گے اب ان کا آپریشن کیلئے کیسے کریں گے تو ہمیں مدد کرنی چاہیے ہیں ان لوگوں کی جی بلکل ہمیں مدد کرنی چاہیے سر آپ کیا کہتے ہیں ان کا کیا میسیج آپ دیکھیں میرا بھی بہت امیزنگ تجربہ ہے اس ہسپیٹل کے بارے میں میری والدہ بلائنڈنس کی طرف چلی گئی جی تو ملیٹری ہسپیٹل سے انہیں ریفر کیا گیا اس ہسپیٹل پہ تو بڑا حیران تھا کہ میمر گوٹ میں کدھر مجھے ریفر کر دیا ہے ٹھیک ہے تو لیکن مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ مشینری ہمارے پر نہیں ہے فوجی ہسپیٹل میں نہیں ہے آپ کو وہاں جانا ہے میمر گوٹ تو میں جب میمر گوٹ کی طرف چلا تو ایک ڈیفرٹ امپریشن تھا لیکن جب میں اس ہسپیٹل میں گیا اور جب وہ ٹیسٹ وغیرہ والدہ کے کرائے تو بڑا حیران رہ گیا کہ دیکھیں ایک گاؤں کے اندر کسی نے کتنا عظیم کام کیا ہوا ہے اور اتنا بہترین نظام اتنی بہترین صفائی اتنا میں امپریس ہوا کہ اس کے بعد میں نے کئی لوگوں کو ریفر کیا جن کا بھی آنکھوں کا کوئی مسئلہ تھا تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت عظیم کام کر رہے ہیں اور اسی طرح کے کاموں کی ہمارے بلک میں ضرورت ہے کہ جب گورنمنٹ بے بس ہو جائے جب گورنمنٹ نظام فیل ہو جائے تو پھر ہم سب نے مل کے کچھ کرنا ہے نا بالکل اور میں ان لوگوں سے بھی کاؤں گی کہ ضروری نہیں ہے وہاں پر تو مجھے پتہ بہت سرے نیریز لوگ جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جیسے کمارا زاکر صاحب نے کہا کہ میں اپنی والدہ کو لے کے جاؤں ہوں اور ہم جیسے لوگ بھی اور بہت ساری ایسے لوگ جو افوڈبل ہیں وہ جائیں اور وہ ٹریٹمنٹ کرنا ہیں اور اپنی ماں کا صدقہ ضرور فیس نہیں لے رہے تو ڈونیٹ کر سکتے ہیں وہی قیمت اگر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اتنی قیمت ہے اس کی آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں سوال جیسے ان سے کیا ہوگا کہ بھئی اس کے آپریشن کے لیے اتنی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ہے انہوں نے کہا اٹس اوکے تو وہ کہیں نہ کہیں سے ڈونیشن کے طور پر آپ اپنی ماں کا صدقہ جو بھی آپ دے سکیں تو آپ ادھر دے دیں اس میں ہی ہوگا کسی اور کی آنکھیں آ جائیں گی تو اس کا بھی آپ کو سواب ملے گا جی کلیم صاحب کچھ اور بات ایسی جو شاید میری نالج میں ہوتا ہے کہ میں نے تو کچھ سے بات بھی نہیں کی کی باکتا ہے میں بلکل میں یہی اوینیس دینا چاہوں گا کہ میرا جو ہسپیٹل ہے ابراہیم آئی ہسپیٹل میں اس میں پردے کے اس دیپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا دیپارٹمنٹ میں پردے کے وہ آپریشن ہو رہتے ہیں جو پیشنٹ کو ڈیفرن ہسپیٹل سے نہ امید کر دیا ہوتا ہے اور یا پھر وہ بیماریاں جن کا علاج ممکن نہیں ہوتا چھوٹے سینٹر میں وہ سب ہمیں ریفر کر رہتے ہیں اور آپ اس پاس اندادہ لگائیں کہ جب ایک پیشنٹ ریفر ہو کر آتا ہے پھر وہ ایک امید بن کر آتا ہے وہ اپنا ایک سامان لے کر اپنے چھوٹے سے گاؤں سے نکلتا ہے اس کو ایک پتہ دیا جاتا ہے کہ آپ اس پتے پر پہنچو پھر وہ صبح سے پہنچ کر انتظار کرتا ہے پھر ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے پھر ایک ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج موجود ہوتا ہے اور پھر وہ اگر پیشنوں سے نہ کر پا رہا ہوتا تو وہ جو لہما ہوتا ہے وہ یقین کریں ہم بھی ہر ممکن خوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہمیں ایسا رستہ نکالے کہ اس کو واپس نہیں بھیجے یہ جو اندھرے ہیں جو ہم ہٹا سکتے ہیں وہ ہم ہٹا دیں اور یقین کریں ہمارے ہمارے ہہ پہلے کا ایک ڈ مشینوں کی صورت مہین جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ہسپیٹل میں مشینری بہت ہے اس کی بیسک رزن کیا ہے کہ ہمیں لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں مشینوں کی صورت میں بھی کچھ لوگ پیمنٹ کے ثورت سپورٹ کرتے ہیں کچھ لوگ مشینری کی ثورت سپورٹ کرتے ہیں کچھ لوگ کنسٹکشن میں سپورٹ کرتے ہیں کچھ لوگ رقین کریں اگر کوئی سپورٹ کرنا چاہے کسی کوئی اپنی نیت بنائے تو اللہ ایسے سے راستے بنا دیتا ہے اور ایسی سی مشینیں ہمارے آپ ایمبولنس دے دیں آپ یقین کریں ایسے اتنے آپ نیکی کمانا تو چاہیں آپ یقین کریں کہ دلوں سے ایسی دعائیں نکلتی ہیں ایسی دعائیں نکلتی ہیں ان کا کوئی نیمول بدل نہیں ان کے سامنے یہ جو آپ کے پیسے ہیں اس کے بدلے میں جو آپ خرید رہے ہیں وہ اتنا بے شمار وہ پیسے کی قیمت کچھ بھی نہیں رہتی میری بین کیا یہاں پر آپ اپنی اپیل کرنا چاہیں گے اور بچیوں بچ لوگوں کے لئے جو وہاں پر اس وقت ہوں گے ضرورت من جن کی اس وقت آنکھوں کا آپریشن رکاب ہوگا میں یہی کہنا چاہوں گی کہ شاید اللہ مجھے بھی اتنی توفیق دیتا جس طرح میری امید ٹوٹی ہوئی اللہ نے نہیں کی ان کے ہاتھوں لکھی ہوئی تھی میرے بچی کو روشنی ملی ہے اللہ تعالیٰ میرے کو بھی طاقت دیتا میں بھی بڑھ چڑھ کے ان کا مدد کرتی اور اس ہسپیٹل کریں دوسروں کو بھی میں یہی اپیل کرتی ہوں کوئی بچہ یتیم ہے کوئی بچہ غریب ہے کوئی بچہ لا وائرس ہے جن کے لئے جن کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو بڑھ چڑھ کے ذکاة صدقہ وغیرہ خیرات جو بھی دینا چاہے وہاں دیں وہاں ضائع بھی نہیں ہوگا اور وہ وہ چیز ہے وہ وہ جگہ ہے جہاں اندھیرے کو روشنی دینی ہے میں اپنے ماں بہنیں باجیں باہر ہیں بیرون ملک ہیں یہاں پاکستان میں ہیں میں ان کے آگے یہی اپیل کروں گی کہ میری بہنوں میرے بھائیوں میرے انکلوں میری انٹیوں جتنا ہو سکے اس آل ابراہیم آئیسو ہسپیٹل میں آپ لوگ جتنا ہو سکے مدد کرو کیونکہ کئی بچوں کی روشنی کئی بچوں کی زندگی آپ کے ہاتھ کو رکھی ہوئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ آنکھوں کا ہسپیٹل نہیں ان میں دوائیاں بھی دی جاتی ہیں ان میں میں فرس ٹیم جب فرس ٹیم آپریشن کروایا تو وہ میرے باست دوائی کے بیسے نہیں تھی پرچی دے دی میں پریشان ہو گئی پھر میں ایسی کھڑی تھی تو جنہوں نے آپریشن کیا سا دیا بولا بیٹا کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب میں کیا بھائی پتہ نہیں دوائی کتنی مہنگی ہوگی اس میں فوری لکھ دیا بولا بیٹا جا کے سامنے ہوسپیٹر میڈیکلیں لے لو انہوں کی میڈیکل جی انہوں نے ان کا سپیشل پیکج دیکھتے ہیں میری پیاری بین آپ کا شکریہ لیکن ابھی ان کا پیکج دیکھیں اس کے بعد چھوٹی سی لیں گے بریک ملتے ہیں بریک کے بعد لیکن پہلے ان کا سپیشل پیکج آلی برای محایز